سچ بے نقاب ہوگا سبوت خود بولیں گے پرمار کے ساتھ ہم کچھا چھتھا کھولیں گے نمازکار نیوز 18 انڈیا ور آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی اور آپ دیکھ رہے اپنا فیورٹ ڈیبیٹ شو ہم تو پوچھیں گے اور آج اس ڈیبیٹ شو میں وہی بیٹے ایک گھنٹے سے جو آپ بڑا کھلا سا دیکھ رہے ہیں آپریشن نمک حرام اس کے آگے کی کہانی اب تک آپ نے دو کلاکاروں کو دیکھا پاکستانی کلاکار راحت فتح علی خان اور شبکت صاحب جو کی دو بڑے پاکستانی گائک ہیں اور جن کو ہندوستان میں بہت فین سے ان کے بہت پسند کیا جاتا ہے اگلے ایک گھنٹے میں پاکستان کے تین بڑے ایکٹرز اور ایک ایکٹر ایسا جس کی ہندوستان میں اس وقت بڑی تعداد میں فیمیل فین فالوئنگ ہے ان کا نام ہے فواد خان کیا فواد خان ہمارے جسٹنگ آپریشن میں ایماندار ثابت ہوں گے آپریشن نمک حرام میں اگلے ایک گھنٹے میں آپ تین بڑے کلاکاروں کے بارے میں خلاصہ دیکھنے والے ہیں ہماری ایس آئی ٹی یعنی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا جنہوں نے پاکستان کے کلاکاروں کو یہ کہا کہ ہم ان کے ذریعے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں اپنے ہاں ڈانس میں اپنے ہاں کا شادی میں ان کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے پاکستان کے کلاکار جن کے ہم قدر کرتے ہیں جن کو ہم سممان کرتے ہیں جن کے ہندوستان میں بڑی تعداد میں فینس ہیں ان ہندوستانیوں کی پیٹ میں یہ لوگ چھرا گھوپتے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھیت کرتے ہیں یہ ہے آپریشن نمک حرام کا زسٹ میں پہلے پاکستان ہمارے ساتھ جو مہمان جڑ رہا ہے اس ڈیبیٹ میں آج سب سے پہلے ان کا پریچہ آپ سے کرا دیتا ہوں آج جو ہم تو پوچھیں گے کہ سوال ہے وہ لگاتار سکرین پر آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ لگاتار پولز کرتے رہیے ہزاروں کی سنگیہ میں آلریڈی پولنگ ہو چکی ہے آج کے خاص مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ سوڈیو میں ہیں ایم این ایس کے ورش نیتا وگیش سارسوت صاحب اور ہمارے کنسلٹنگ ایڈیٹر پربل پرتاب سنگھ آپ دونوں کا اس ڈیبیٹ میں سواغت ہے کچھ اور بڑے مہمان بھی میرے ساتھ جڑنے والے ہیں ان کا بھی میں باری باری سے پریچہ کراتا جاؤں گا اس ایک گھنٹے کے دوران لیکن آگے بڑے اس کے پہلے بات بہت دیر سے یہ بھومی کا بنائی جا رہی ہے فواد خان کے بارے میں جن کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے شفقت اور راحت جیسے بڑے بڑے کلاکار بے نکاب ہو چکے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں کی کمائی کو کالے دھن میں کنورڈ کرتے ہیں ایک طریقے سے برشتہ چارکو بڑھاوا دے رہے ہیں کیا فواد انوسنٹ ہے یا فواد بھی انہی کی طرح اسی طریقے سے بھارت کی ارثوستہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہماری ایس آئی ٹی کیے خاص ریپورٹ پارٹی شروع ہونے کا اعلان انہوں نے کیا ختم ہونے کا ہم کر دیتے ہیں فواد خان پاکستانی سپرسٹار گاتے ہیں تو سر برستے ہیں ہستے ہیں تو دھول جھڑتے ہیں ادائیں ایسی کہ ہزاروں کے دل مشکل میں پڑ جائیں تین ہندی فلمیں آ چکی ہیں ایک اب بھی پردے پر ہے اور چار سے زیادہ کتار میں لیکن یہ تعریف تو آپ بھی جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ یہ کہ دل چرانے والا یہ پاکستانی کلاکار ہندوستان میں پیسے بھی چراتا ہے فواد کی امانداری کو جانچنے کے لیے نیوز ایٹین انڈیا کی انڈرکاور ٹیم نے ان کی مینجر تورل سونی سے فون پر سمپرک ساگا تورل ممبئی کی ایک مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتی ہیں ہم نے تورل کو بتایا کہ ہم ایک پرائیوٹ فنکشن میں فواد خان کی شرکت چاہتے ہیں اور ممبئی کے ایک پانچ ستارہ ہوتیل میں ملاقات کا وقت ہے ہوا ہماری کمپنی تو اپنے دیکھا ہی ہوگا پروڈکس میڈکل پروڈکس تو ہمارے ہونر مستر بیٹی آگروال ہیں ان کی خر میں پہلی شاہدی ان کی بیٹی کی تو پیسوں کا بھی پروبلم ہیں نہیں سیکنڈ تنگ کے ان کی بیٹی اور جو ان کے ہونے والے داماد ہیں وہی بہت زیادہ ایکسیٹی ہیں کہ کوئی سیلیبیٹی آیا ہے سنگید بیسی کے لیے اچھلی پانچ ان کے پروگرام سے ہیں چار ڈیٹس تو آپ کو ان میں بتائی تھی ابھی ایک فائنل ہونی ہے اور اس میں وہ الگ الگ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم دو ڈیٹس میں ہیں ایک تو فواد کو چاہتے تھے وہ ان کی بیٹی بہت بڑی فین ہیں ان کی ڈیلی میں ہیں مشکل تاریخوں سے نہیں تھی پاکستانی کلاکاروں پر دیش میں اُبل رہے غصے سے تھی ڈیلی میں ہیں شاید ڈیلی میں ہیں پیسوں کی بات چھڑی تو موں میں پانی اتر آیا انکار اقرار میں بدل گیا شادی کی محفل میں فواد خان کے چند گھنٹے تھمکنے کی فیس بتائی گئی پچاس لاکھ روپے اور ان کے گروپ کا خرچہ ملا کر تقریباً ایک کروڑ روپے شادی کی شامل شادی کیسے گروپ کا تو 넘رے گر ف mélہ جو بھی Nedannہ گروپ کا تو آپ کا Cces میں جائے گا جو بھی ہے وہ ہی کہا رہا ہوں بھائٹ میں پرومم رہے گا تو ہم پرسنٹیج دیسائیڈ کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو کیا دوں گی آپ کو میں اوریجنل کاس دوں گی پھر ہم ابھیسی وہ رائٹنگ میں نہیں لیتے کسی سے بھی آپ فون کر کے مجھے بتا سکتے ہو پرسنٹیج کا حالی پرسنٹیج بتا سکتے ہو کالکولیٹ میں اپنے ہساپ سے کر سکتے ہو فون پر ایسا باتیں نہیں ہوتا بہتر ہے کررکت تو اگر آپ مجھے 25% بولتے ہو مطلب یہ تھا کہ فواد خان کو ملنے والی رقم کا پچیس پیصد بھگتان بلیک میں ہوگا باتچیت آگے بڑھیں تو فواد کے مینجر نے بتایا کہ بھارت میں ٹیکس بچانے کا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ کہ پیسے سیدھے فواد خان کے UAE والے اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں اگر ہم UAE بھیجتے ہیں ان کو سیدھا پیسہ فواد کو تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا سروس ٹیکس آپیں نہیں کروگے وہ آپ کو USD میں ریز کریں گے اچھا لیکن جائے گا یہ ہمارے اکاؤنٹ سے ہی سیدھا آپ کے اکاؤنٹ سے جائے گا اور وہاں پہ USD کنورجن ہو کے جائے گا آپ کا سروس ٹیکس بچے گا بچے ہرے گا کہ اچھا میاں پہ چکے کا سروس ٹیکن کیا waste چھے میاں پہ کہ یہاں پہ اور اس کے اکاؤں ہے اس کے شیف کا کوئی یہاں پہ ٹیکس نہیں پہ کرنا ہوگا یعنی فواد بھارت آئیں گے بھارت میں پیسہ کمائیں گے اور بینا ٹیکس چکائے واپس چلے جائیں گے دورال سونی نے تو ہمیں دیوالی والا بمپر آفر بھی دیا کہ ڈیل جلدی فائنل کرو تو فواد کو ملنے والے کالے دھن کی رقم اور بھی زیادہ بڑھا ہی جا سکتی ہے موسیقی تو ہی کام کرتے ہیں اگر آپ مجھے ایمیل دیتا ہوں میں آپ کو قوتیشنز دیتا ہوں ان کی بھی اور یہ ڈریم ٹیم کی بھی آپ چیک کرو آپ مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے اگر آپ مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے 25-30% آپ کالی پسینٹ مجھے فون پر بولو ایل ٹاک انٹرنلی پوسبل ہی اچھا یہ والا جو بلیک والا ہے جتنا 25 ہے تو یہ 25% بلیک ہوا موسیقی آپ سمجھے اگزامپل ہوں موسیقی 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 تو کیا جواں دلوں کی ایسے ہی ہندوستان آتے ہیں موسیقی اور کالی کمائی کے ساتھ بھارت کی سرکار کو ٹھینگا دکھا کر چمپت ہو جاتے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہندی فلموں میں بھی جس کی تھالی میں وہ کھانا کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھیت کرنے میں مزے مل رہے ہیں فواد خان جو کی جن کو ہمارے ہندوستان میں بڑا ان کو سر آنکھوں پر چڑھا کر رکھا جاتا ہے اسی مددے پر باتچیت کرنا چاہوں گا دو خاص ممان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پہلے ان کا پریچہ آپ سے کرا دوں جانے مانے مشہور سنگر ابھیجیت میرے ساتھ ممبئی سے جڑ گئے ہیں ابھیجیت سواگت ہے آپ کا نیوز ایڈین انڈیا میں اور ساتھ میں انیل شرمہ جی ہے بہت جانے مانے پروڈیوسر ہیں ڈیریکٹر ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور آپ کی وہ فلم ہم بھولی نہیں سکتے جو سنیدیول کے ساتھ آپ نے بنائی گدر جو کی پاکستان کو لے کر ہی تھی اور میں کہاں سے آج بھی آپ کی فلمیں پاکستان میں لگتی ہیں تو پریشان ہوتے ہوگی ان لوگوں کو لیکن مدے پر لڑتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلا سوال سیدھا سا ایک نئی چیز سنی ان کی باتچیت میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دبائی میں سیدھے پیسہ بھیج دو تو یہ کیا چکر ہے دبائی کیوں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پیمنٹ کریں گے تو آپ کو سروس ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ نے دبائی میں ان کے ایک کاؤنٹ کر دیا ٹرانسفر اور وہ آپ نے ٹرانسفر کی آپ کو خالی یہ بتانا ہوگا کہ یہ منی ہم نے کس کو دی اور جو اس کی آپ کی لائیبلٹی بنتی ہے وہ آپ نے دے دیا لیکن ان کو ان کا اپنے بھارت سرکار کا جو سوڑھے سولہ پرسنٹ سروس ٹیکس ہے وہ پوری طرح سے چوری ہو گیا ایک بات اور ایڈ کروں گا سنیت یہ پورا ریکٹ ہے یہ ریکٹ اگر اگر آپ اس ریکٹ پر گوھر کریں ان کی پورے پرفارمنس اگر پچھلے دو تین سال سے ان لوگوں کو دیکھیں ہر ڈیل میں آپ کو یہ چیز نوٹیس آئے گی یہ کہیں بھی سروس ٹیکس ان لوگوں نے نہیں دیا ہے کم اماؤنٹ دکھایا ہے ہمارے جو ایکس چکر کو چھوٹ پہنچائی ہے یا تو یہ دوبائی بتا دیں گے یا آسٹیلیا بتا دیں گے کوئی دوسرا ایسا شہر بتا دیں گے جہاں پیسہ ٹرانسفر کر دی ہے چونکہ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے تو اتنا زیادہ ایجنسیز کے اس میں آتا نہیں ہے بھائی دس بیس لاکھ روپے ہے ایس نوٹ 1 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ تو چھوٹا اماؤنٹ ہے آپ نے وہاں ٹرانسفر کیا اور سرویس ٹیکس پورا آپ یہاں پچھا لے گا آپ یہ کوئی لائیبیلٹی نہیں ہے اور وہاں سے یہ پیسہ یہ پاکستان روٹ کرا لے گا اور میں آپ کو بتاؤں ابھی جب آپ باتچیت کر رہے ہیں بیٹے گھنٹے سے اسٹرنگ کو دکھا رہے ہیں سرکار نے نوٹس لیا ہے دیش کی عبیتراج منتری سنتوش گنگوار نے کہا ہے کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اب جب یہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے کلاکار ہندوستان میں جو سالوں سے کام کر رہے ہیں اب ان کے دن لدنے والے ہیں دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی اس کی وجہ بتائیں دیکھیں کہ راحت فتہ علی کا بھی آپ ہی نہیں بتانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان کا ایکسپوز ہے راحت فتہ علی ائرپورٹ پر پکڑے جاتے ہیں پچاس لائک روپے فائن دیتے ہیں اس کے بعد بھی آکے وہ کر رہے ہیں اور یہ سب یہ کونسا سسٹم ہے کہ آپ نے ایک فیننشیل فراڈ کیا جو کی بڑا جرمانہ گیا ہے PMLA ایکٹ ہے اتنا سٹرینجل پرویزن کرتے جا رہی ہے سرکار وہاں اتنی اتنی امبولڈن ہے کہ کہنے جی مانگ کریں گے اور 22 لاکھ ہم کو یہ دے دیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے اوپر کاروائی ہوگی کاروائی کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کو یہ جانکاری جب ملی نیوزیٹین انڈیا کو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤن تھا سرکار کو یہ لگاتار یہ انفرمیشن مل لہی تھی کہ جتنے کلاکار ہیں یہ چیز بلیک میں ڈیل کرتے ہیں یہ پیسہ دوسرے ملک سے پاکستان پہنچتا ہے اور پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہاں کا انڈرورڈ اس کو پیٹرنائز کرتا ہے انڈرورڈ ہے اور یہ پیسہ انڈرورڈ کے پاس پہنچتا ہے چونکہ انڈرورڈ اس کو پیٹرنائز کرتی ہے اس لیے یہ شک تھا کہ یہی پیسہ کہیں نہ کہیں انٹی انڈیا اکٹیویٹی بھی تو نہیں استعمال ہو رہا ہے اس لیے وہ جانکاری ہوئی اس لیے ہم لوگوں نے کوشش کی اور اس کوشش میں ہم سفر لیے تاریخ پیرزادہ پاکستان سے بھی وہاں کے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مشہور پینلسٹ ہیں تاریخ صاحب میں آؤں گا لیکن آپ کے پاس اس کے پہلے انیل شرما میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ پروڈیوسر بھی ہیں آپ ڈریکٹر بھی ہیں آپ اس طرح کے کلاکاروں کو آپ کی انڈسٹری کیا کہتے ہیں کہ ایکسپ بھی کرتی ہے اور ان کو ایک بڑے بکام پر لے کے جاتی ہے ان پرستیتیوں میں جب ہندوستان کی ارثوستہ کو چونہ لگ رہا ہے ہمارے ساتھ گدداری ہو رہی ہے اب کیا ہونا چاہیے انیل شرما دیکھیں یہ جو ابھی میں نے دیکھا مجھے دیکھ کے کوئی سچ کہوں تو کوئی بہت بڑے حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ بہت ساری جگہیں سپیشلی ویدیش سے جو بھی آرٹسٹ آتے ہیں کئی دفعے ایسی بہت ساری گھٹنا اگھڑ جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگ انڈیا میں رہتی نہیں ہیں ان کے پیمنٹس باہر ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہیں بہت سارے پروڈکشنز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس ور ایز بولی ووڈ کا تعلق ہے بولی ووڈ کے ایکٹروں کا تعلق ہے بولی ووڈ کے ڈریکٹروں کا تعلق ہے یہاں کے ٹیکنیشنوں کا تعلق ہے یہاں پہ کوئی کالا دھن نہیں ہے یہاں پہ ساری چیزیں اگنم وائٹ میں پیمنٹ ہوتی ہیں سارا پیمنٹ چیک سے جاتا ہے لیکن جو یہ پاکستانی کا لکھار ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پچیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ ہمارے ایکس وائی زی اس پر آپ کیا کہیں گے کیا ان کو ابھی بھی کام ملنا چاہیے میں اس پر یہ کہنا نہیں نہیں میں اس پر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ رائٹ نہیں ہے وہ اگر کلاکار اندوستان میں کام کرتے ہیں تو ان کا یہ نیرتک کرتب بھی بنتا ہے کہ وہ یہاں پر سارا پیسہ وائٹ ملے جو جو سرکار جو دیش ان کو کام دے رہا ہے اس دیش کے ساتھ تھوڑی سی پوزیٹیوٹنگ سے کام آئے اپنے ملک کے کو ہوئے نہیں جس ملک میں آ رہے ہیں وہاں پہ قداری کر رہے ہیں تاریخ پیر زیادہ تاریخ پیر زیادہ آپ کے پاکستان میں تو ان کو کام ملتا نہیں ہے یہ بھاگ کے چلے آتے ہیں ممبئی ہندوستان کام دوننے کے لیے اور پھر اس طریقے کے حرکتیں کرتے ہیں مکاری کام چوری پیسہ بچانا میں آپ کے ملک میں آٹھ سو ملین غریب لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں تو آپ اپنے ملک کے بتائیے جو پاکستان میں نہیں ہے اپنے ملک کے بتائیے نا میں بتا دیتا ہوں سٹیٹسٹریس دے دیتا ہوں آپ کو تازہ ترین اعداد و شمار بلکل دیجئے ہندوستان میں جو بلو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں وہ ٹوانٹی ون پرسنٹ ہیں اپنے آپ بتائیے اپنے آپ پاکستان کے میں بتاؤں پاکستان میں تین گناہ کم ہے آپ سے پاورٹی کیوں کم ہے یہ بتائیے نا کیوں کم ہے کیونکہ آپ آبادی میں ہم سے تین گناہ کم ہے کیوںکہ آپ ایریے میں ہم سے سارے تین گناہ کم ہے ان سب کے باوجی تاریخ صاحب ایک آگڑا مجھ سے بھی سنیے تاریخ صاحب ایک آگڑا مجھ سے بھی سنیے کرپشن کے ماملے میں کرپشن کے ماملے میں ہندوستان دنیا کی لسٹ میں چھتر وے نمبر پر ہے آپ کی آبادی ہم سے ایک چوتھائی سے بھی کم ہے اور آپ کا نمبر ہے کرپشن میں ایک سو سترواں چھتے نمبر پر ایک سو سترواں چھتے نمبر پر ہے یہ استطیق ہے آپ کی تاریخ پیرزادہ آپ کیا پڑیوز کرتے ہیں اسامہ بن لادین آپ کیا پڑیوز کرتے ہیں سید سلاودین میں تاریخ صاحب آپ ایک تو آپ کی آئی ایس آئی پیٹرونیز دے رہی ہے آپ کی ایکٹرز کو کشمیر میں قتلے آپ کی ایکٹرز چوری کر رہے ہیں یہاں کے آپ چوری کر رہے ہیں تاریخ پیرزادہ آپ کیا پڑیوز کرتے ہیں کل بھوشن یادیو کو پڑیوز کرتے ہیں کیا کیا کل بھوشن جادب میں کل بھوشن جادب کو اسامہ بن لادین کے ساتھ کمپیر کرنا چاہیں گیا وہ اسامہ بن لادین جو ایکٹر بات میں مارا گیا کیا تاریخ پیرزادہ صاحب کچھ اپ ڈیٹ کر کے آیا کریے پلیز ہوم بک کر کے آئیے پیرزادہ بہت ٹاپک پہ رہی ہے یہ فواد خان جیسے بڑے ایکٹر ہندوستان میں جو چوری کرتے ہیں یہ پاکستان میں چوری کرتے ہیں کیا پاکستان میں چوری کرتے ہیں یہ آپ کلاکاروں کی بات کر لیتے ہیں آپ کے پچھلے پروگرام میں پانچ کے پانچ جو مہمان بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے کالے دھن کا کام ہوتا ہے پاکستان سے آئیوے کلاکاروں کی اس سلسلے میں وہ ہندوستان کے لوگ ہی کرتے ہیں اور ان کی مدد سے شروع ہوتا ہے اور اس کا فائدہ پاکستانی کلاکار اٹھاتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے تو کالا دھن کا انتظام کون کرتا ہے ہندوستان کی سرزمین ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی انڈسٹری کے چلانے والے یہ جو صاحب ابھی اور آپ دیکھیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں اگر آپ مجھے جواب دے رہا ہوں آپ کے ملک میں کرپشن کی قرصتی ہے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اگر کوئی پاکستان سے آکے کالا دھن کر رہا ہے اس سالے کو گرفتار کر کے قیامت تک نہ چھوڑیں اب یہی ہوگا آپ کا ملک کرپشن میں چل رہا ہے ابھی جید جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی بے تکی باتوں کا ابھی جید جواب دینا چاہ رہا ہے ابھی جید یہ میں اسپیسپیکلی پوچھوں گا آپ سے میں چاہوں گا ابھی جید کو اسفین پہ لائے جائے یہ جو انڈین ایجنٹس ہیں میں جواب دوں گا سب کے لیے پہلا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے بولا پاکستان میں پاورٹی لائن بیلو میں بولوں گا پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ لوگ گریب ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ آپ گریب ہیں اس میں بھی پاورٹی لائن کی بات ہمارے کر رہے ہیں سارے نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ لوگ آپ لوگ سب گریبوں کا کھانا آپ لوگ کاتے ہو ٹین پرسنٹ لوگوں نے پورے پبلک کا پیسہ اندر کیا ہوا ہے صرف نائنٹی پرسنٹ لوگ سارے سارے گریب لوگ ہیں اس میں بھی پاورٹی لائن اچھا آپ سنیے اور سب سے ہنسی کی بات یہ آتی ہے جن آٹیس لوگوں کو پاکستان میں جن پاکستان میں جن کو پانچ ہزار نہیں دیتے پتچیس ہزار نہیں دیتے جن آٹیس کو وہاں پہ انڈیا میں ان کو پتیس لاکھ دیا جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتائیے نا آپ آپ بتائیے کہ آپ کو پاکستان کے انڈیا میں دکھا رہے ہیں پاکستان کی اوقات ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے دینے کی پاکستان میں کسی شادی میں اوقات ہیں بڑے بڑے سٹارٹ کو نٹھانے کی مجھے شرم آتی ہے ان کو سٹار کہنے میں کہ جو شادیوں میں دکھائیے جو شادی میں میرا پروگرام کرا کے دکھائیے ان کو پروگرام کرا کے دکھائیے آپ کا نام میں پیر جاتا ہے پیروں کی طرح بات کریے نا آپ پاکستان کی بات چھوڑیے اب آپ بے نکاب کیجئے ہون لوگوں کو ہمارے انڈین فلم انڈسلی ہیں ہسٹری ابھی موڈی ایک منٹ آپ 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 سے مجھے اب کو بات کرنے کا کچھ نہیں ہے آپ ہسٹری اٹھائیے کل موڈی صاحب نے کیا بولا آزادی کے بعد سب ایک ایک آنٹس ہم چیک کریں گے کس نے بیمانی کیا ہے میں بول رہا ہوں ہیں جب سے نکاب اچھا سے شروع کیجئے جب سے غلام علی خان صاحب اور مہندی حسن صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں بلکل اور آج پچھلے تیس پہتیس سال سے آ رہے ہیں میرا ریکارڈ ہے آج سا ان کو چیک میں کبھی پیمنٹ نہیں کیا گیا اور پچھلے کوئی پیمنٹ نہیں کیا گیا سب کو چیک کیجئے چائیوہ سلمان خان کی پچھر ہو چائیوہ کرنگ رہو کی پچھر ہو چائیوہ سلمان خان کی پچھر ہو چائیوہ کرنگ رہو میں ہمارے انڈیا میں ہیں سب سے بڑا گھلٹارات ہمارے انڈین فلم انڈرسی میں ہیں آپ نے گھردار پچھر بنائیے آپ گھردار پچھر بنائیے سارے سارے ہمارے جتنے خان ایکٹرس ہیں سپر ایکٹرس سپر سپر ہیرو سپر ڈریکٹرس ان کی پچھروں میں جب جب گانا ہوا ہے آج مجھے کل دکھا دیجئے کہ ان کو افیشلی پیمنٹ کیا گیا ہے دکھا دیجئے کل اس شو میں دکھائیے ایکشن لیجئے ان پر بلکل تاریخ پیرزادہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند نہیں آئیں گی کیونکہ کچھ اور فگرز بھی ہیں جو جو پاکستان کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہے آپ نے ہمارے چینل کو تو وہاں بین کر دیا ہے پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگ خوب دیکھے جاتے ہیں آپ کے ہاں اور ہمارا شوہ تو خوب دیکھا جاتا ہے نیوز ایٹین انڈیا کا تو پریشان مت ہوئیے کچھ فگرز بتاؤں گا ہم تو دیکھیں گے پاکستان کی آوام کو بتا لگے کی تاریخ پیرزادہ کیسے ایک چشمے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں میں آج دکھاؤں گا آپ سب کریے ہیں ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کی 42% آبادی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے ہیں پاکستان کی آبادی ہر سال لگ بک دو فیرزی کی در سے بڑھ رہی ہے اس تیزی سے آپ اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں یعنی اور گریبی کی طرف آگے جا رہے ہیں ہر مہیلہ آپ کیا ایوریج آن ایوریج تین بچوں کو جنم دے رہی ہے ہر ایڈلٹ مہیلہ جس طریقے سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے ایک ہزار بچوں میں چھانسٹھ بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں یہ ستھی آپ کے ملک کی سمجھئے ہر تیسرا آدمی گریب ہے پاکستان کا ہر تیسرا آدمی پاورٹی لائن کے نیچے آتا آپ ہندوستان کو بول رہے تھے اور دس لوگ گریبی سے تنگ آ کر پاکستان میں ہر روز خودکشی کرتے ہیں یہ پریستی ہے آپ کے ملک کی اور یہ کڑ بھی سچائی ہے میں باگیش آپ کے پاس بھی آنگا لیکن ہم اپنے سٹنگ کو اور آگے لچھلتے ہیں پاکستان کے کچھ اور ایکٹرز کا خلاصہ کرنا ہے پاکستان میں ایک اور بڑے ایکٹر رہے ہیں جو ان دنوں ہندوستان میں اپنا پیر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اگلا چہرہ پاکستان کے اسی خوبصورت اداکار کا ہے کچھ وقت پہلے وہ پاکستان کے چھوٹے موٹے ٹی وی شو اور سیریلز میں کام کیا کرتی تھی لیکن بھارت میں صرف ایک ہندی فلم کے بعد ان مہیلہ ایکٹرز کی زندگی بدل گئی ہے خوبصورت ہے ہندوستان میں ان کے فین فالوئنگ بڑھنے لگی ہے تو جو کام میل ایکٹرز کر رہے ہیں وہی کام پاکستان کی فیمیل ایکٹرز کرنے سے بھی بازی پیچھے نہیں چھوٹنا چاہتی دھوکے بازی میں اسی درجے پر آتی ہیں دیکھتے ہیں کون ہے جانتے ہیں نہیں پاکستان میں بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا لیکن تب تک جب تک قدم ہندی فلم جگت میں نہیں پڑے تھے تین ہندی فلمیں سائن کر چکی ہیں اور سنم تیری قسم نام کی ایک فلم اسی سال ریلیز بھی ہو چکی ہے یعنی جو پاکستان میں نہیں ملا وہ ہندوستان لیکن کون جانتا تھا کہ یہ حسن جتنا آشقانہ ہے اتنا شاترانہ بھی شادی کے سماروں میں ماورا کی موجودگی کے لیے ہماری انڈرکورٹ ٹیم نے پاکستان میں ان کے مینجر حسن چودری سے فون پر سمپر کیا لیکن چند منٹ کی باتچیت میں ہی ماورا کے مینجر نے فیس کے نام پر بڑا سا مو کھول دیا ملیت کرنے بھی ہو چکے سر سایس کا ملیت کرنے بھی ہو چکے سر ٹویٹی تھرڈ آف جیزمبر سر سر کیسے کہا باتچے کو پائے گی کیا آپ تو شاد بھی پاکستان میں بھی آپ ہاں ہم میں بھی پاکستان میں ہوں موارا بھی پاکستان میں ہوں ہمیں کل انہوں نے میں پوچھا سر بجیٹ کیا ہے آپ کے مینج میں تو بتائیے کچھ کیا اور تکنا آپ راست کھا کچھ کیا کوئی ایشو نہیں ہے سر آپ بتائیے آپ کو کیسے دیکھیں چونکہ ہماری بٹیا کی ڈیمانڈ ہے کہ مورا آنی چاہیے اور ہاں سر یہ ہے فائیو ملین انڈین روپیز یعنی پچاس لاکھ روپے کوئی برائی بھی نہیں تھی آخر پردیس سے آئیں گی محفل کی شان بڑھائیں گی تو اتنا دینا ہی پڑے گا لیکن سوال یہ تھا کہ آخر فون کی باتچیت پر کتنا بھروسہ کیا جائے کوئی آپ کا ریپنسٹیٹیو ہو سر ممبئی میں ڈیلی میں جس سے ہم بات کر سکنے ہم آپ دیکھیں کیونکہ کچھ حالات بھی ایسے ہیں آپ کو معلوم ہیں میں بیسکلی ماورا کا مینیجر ہوں مجھے آپ بات کریں آپ سمجھیں کہ آپ دیکھیں ماورا سے بات کریں ماورا کی عداؤں میں جتنی کشش تھی اس سے زیادہ ہنک ان کے مینیجر کی باتوں میں تھی ہمیں بتایا گیا کہ ڈیل پککی کرنی ہے تو پچاس لاکھ روپے کا دس پرسنٹ یعنی پانچ لاکھ روپے فوراں بھارت میں ماورا کے اکاؤںٹ میں جمع کرانے ہوں گے اور باقی آسٹریلیا والے اکاؤنٹ میں یعنی دس لاکھ بھارت میں اور چالیس لاکھ آسٹریلیا میں ماملہ تھوڑا گڑوڑ تھا سمجھ میں نہیں آیا کی چکر کیا ہے لیکن تب ہی ہمیں بتایا گیا کہ بھارت میں ماورا کے مینجر مادھو سے ملو وہ سب سمجھا دے گا مادھو سے کل آپ کو ملنا ہوگا مادھو سے کل آپ کو مانے آپ کو مادھو کا نمبر دے لتا ہوں مادھو کو مانے آپ کا نمبر دے لیا ہے آپ ان سے کل مل لو مل لو آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آشورنس چاہیے وہ آپ لے لو مادھو یعنی اس گول مال کی اگلی کڑی جن سے ہماری ملاقات ہوئی مومبئی کے ورلی علاقے میں موالبئی کے درین آپ ایک کام کی تھی مینے بھی مینے بھی حسن سے بات کی مینے اس نے پتایا مجھے کہ دیکھو مینے 10% advance پہ agree کیا ہم بھی حیران تھے کیونکہ دیش کا پیسہ چوری چھپے لے جانے کا دھندہ ہوتا کھلے آم ہے مادھب نے بتایا کہ حسن چودری کی باتوں کو بھول جائیے نئی ڈیل 50-50 کی ہے یعنی آدھا بلاک اور آدھا وائٹ ہمارے طرف سے دیڈ بلک ہے پھر ہم آپ کو اس کا فلائنس کا اس کا ٹرائیلنگ کوسٹ تھوڑا ہیر میک اپ کا جو بھی کوسٹ ہوگا ہم آپ کو بتا رہیے ہیں ڈیل 55 کی ہے موسیقی 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 ہے اور رہی بات اس کی جو میں نے بھی آپ کا تھوڑا سو موڈ تو یہ بھی ہے کہ اب جب ان کی پول کھل گئی ہے یہ سو روپے میں سے پچاس روپے ساٹھ روپے بلیک میں مانگ رہے ہیں تب تو اور ان کے خلاف موڈ بن جائے گا میں تو بالکل بول رہا ہوں نا کہ کل جب استثیاں ٹھیک ہو ایسا نہیں ہے سنسار ایک سا نہیں رہتا ہے دو سال پانچ سال دس سال کے بعد شانتی استعافت ہو اور شانتی استعافت ہونا نہیں چاہیے آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ شانتی رہے اس سے بڑھیا بات تو کبھی کوئی ہوئی نہیں ہے ایسا ایسا سکت ایسا سکت اماحول آ جائے نہیں اب جی کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں میری ایسے مشکل تکے گئے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو مجھے تاجیب ہوتا ہے انیل شرمہ جی انیل شرمہ جی ایک سکتے ہیں اب جیت مجھے بولنے دو آپ نے میں تب تو تب تو تب تو تب تو میں بہت سکرل کر رہا تھا اب جیت مجھے اور ان میں جب گدر بنانے والا گدر بنانے والا پروڈیوسر گدر ارے ایک منٹ یار بولنے دو مستر شرمہ گدر بنانے والا جس کے اندر رگ رگ میں پاکستان کے خلاف اتنا اتنا خون کھولتا ہے اس پچھل کو دیکھ کے اور آج یہ آپ بھی بات کرتا ہے کہ ہو سکتا دس سال بعد پاکستان کے ساتھ ریلیشن سامانی ہو جائے لیکن آپ یہ ہی پتہ رہے ہیں آپ موقع ڈھون رہے ہیں کہ دس سال بعد مجھے مجھے پتہ رہے ہیں ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی ایسی کیا مجبوری ہے آپ ان کے ساتھ کیوں کام کریں گے آپ کیوں کام کریں گے ان کے ساتھ دو ویوز ہیں دو ویوز ہیں ابی جی آپ دونوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں اور میں دونوں ویوز کو ریسپیک کرتا ہوں یہی لوگتنظر کی خاصیت ہے تاریخ بھی زیادہ تاریخ صاحب انیل صاحب انیل صاحب ایک نہیں چاہتا ہے کہ شانتی ہو اس میں کیا غلط ہے میں یہ نہیں کہہ پاکستان کے کلاکاروں کے ساتھ کام کرنا یا نہیں کرنا یہ میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے پانوز میں رہنا ہے اس کے ساتھ شانتی اور امن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ایسی ویوز کا بن جائے دس سال پانچ سال پانچ سال کل کے دونوں کے لیے بہت اچھا ہوگا میں ایسی طرف میں سے شانتی کو ہم امت نکل نہیں کہہ رہا ہوں میں انیل جی ابھی جی ایک منٹ تاریخ پیرزادہ داریخ پیرزادہ اور ان کے ملک کا ہے کیوں امن کو کامیاب ہونے میں کوئی کوشش کرتے دیکھیں تاریخ پیرزادہ تو اور ان کے ملک نے تو جیسے ٹھان رکھا ہے کہ ہم اس علاقے میں اس اس پورے سب کانٹینینٹ میں شانتی آنے ہی نہیں دیں گے تاریخ پیرزادہ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ آپ برسغیر میں سب کانٹینینٹ میں شانتی چاہتے ہیں میں آپ کو پوری سنجیدگی سے میری تری سٹھ سال کی عمر ہے پوری ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کو کشمیر کا مسئلہ حل کر لینا چاہیے اگر آپ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے we will remain enemy states ہم دشمن ریاستوں کے طور پر باقی رہیں گے ہمیشہ جنگیں ہوں گی اور یہ جو آپ بات کر رہے نا کلاکاروں کی میری طرف سے کلاکار جہنم میں جائیں مجھے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے کشمیر تیرریزم نہیں دکھائی دیتا ہے جہاں پہ حافظ سید کے ساتھ دعو جبرہین کے ساتھ کبھی تعلقاتی ہو سکتے آپ بیل مجھے ماں سے کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے کشمیر کے بغیر تاریخ فیردادہ سید کے بات کر رہے ہیں کشمیر کا تمہارا ہے ہم کشمیر کی بات آپ سے کیوں کر رہے ہیں وہ لینا ہے ہم کو میں نے آپ کو آپ سے کشمیر کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں تعلقات چاہتے ہیں تو کشمیر تاریخ فیردادہ سید کے ساتھ پہلے سید کے ساتھ پہلے پاکستان کا حصہ تھا خلاب کی یہ باتیں پروک کرتی ہے کہ ہم دوبارہ اسی اسی طرف جائیں مائپ کو پھر سے ویسے ڈیفائن کر دیں جو سفتر پاکستان کی اس ایجنسی نے ہمیشہ پیٹرونیج دیا ہے اب کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے دو تین چیزے پہلا جو سب سے بڑا قدم ہوا ہے وہ فیک کرنسی جو کی ٹیرر فنڈنگ کا ایک سب سے بڑا جریہ تھا اس کے لئے جو سرکار نے قدم اٹھایا ہے پانچ سے ہزار کے نوٹ جو بین کر دیا ان کا سرکولیشن تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کو چوٹ پہنچے گی دوسری بات اگر یہ جب میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ اگر سرکار کے پاس جانکاری ہے کہ جو فلم میں بھی کام کرنے لوگ آ رہے ہیں وہ پیسہ روٹ ہو کے وہاں جا رہا ہے وہ کسی نے کسی طرح سے استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک وقت ہے سرکاروں کہنا پڑے گا کہ نہیں بھائی اب 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 وقت آیا ہے اب اسے بند کریں ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں جو کہ ہمارے لیے بھارے بھائی آپ ایکٹنگ کریے وائیڈ میں پیسہ لیے ٹیکس لیجئے گھر جائیے آپ اپنی جو کمائی اس سے کمائے جس کو جکات دینی ہو دیتے رہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہاں آئیے بلیک منی میں لیجئے وہاں جائیے پتا نہیں آپ کا آئی سائی لے جا رہا ہے تاریخ پیرزادہ لے جا رہا ہے کون جا رہا ہے کہ جب پتا ہی نہیں اینٹی انڈیا ایکٹیوٹی کیلئے سسٹمہ رہا ہے تو وہ وقت ہے کہ اس پر لگائی جائے ایک اور آپ کے کلاکار کی پول کھلنے جا رہا ہوں جو ہمارے خوفیہ کیمرے نے پکڑا ہے ہندوستان میں کام کرنے آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر ابھی ابھی آپ نے ایک فلم آئی ہے اے دل ہے مشکل اس میں فوات خان کے ساتھ ایک اور ایکٹر دکھا آپ نے ان کا نام عمران ہے اور یہ جناب بھی کم نہیں ہے اپنے تمام پاکستانی ساتھیوں کی طرح یہ بھی آپریشن نمک حرام میں ہندوستان کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہوئے رنگیں یہاں تو پکڑے گا ہیں خود ان کے ساتھ بات چیت ہے سنیے فلوپ ہی سہی لیکن بپاشا بسو کے ساتھ یہ فلم نہ ملی ہوتی تو یہ چہرہ آج بھی پاکستانی ٹی وی سیریل میں آنسو باہ رہا ہوتا پاکستان کے ایکٹر عمران عباس نقوی بپاشا بسو کے ساتھ کریچر تھری ڈی مظفر علی کی جانسار اور اے دل ہے مشکل میں چھوٹا سا کردار بھی بہت کچھ ملا ہے ہندوستان میں لیکن عمران عباس یہ سب کچھ شاید مفت میں چاہتے ہیں شادی کی محفل کے نیوتے کے ساتھ ہماری انڈکاور ٹیم نے سیدھے پاکستان میں عمران عباس کو ہی فون لگایا ہمارے اونر کی بیٹی کی شادی ہے دسمبر میں صرف تو اس میں آپ کی اپیرنس چاہتے تھے تو ہمیں کس سے بات کرنا چاہیے ساکھے آپ یہاں پی آ سکیں صرف دسمبر میں شادی ہے 23rd of December اور اس کے علاوہ بھی فنکشنز ہے کافی جو آپ کو میچ کرے اچھا میں آپ کو اپنے مانیجر کا نمبر دے رہتا ہوں جو بومبے میں جو مجھے مانیج کر ایڈیا میں کون ہے کیا نام ہے سر شیو شنکر کا نمبر ہمیں عمران نے ہی دیا بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ شیو شنکر دلی میں ہے اگلے ہی دن دلی کے ایک 5 سٹار ہوتیل میں ملاقات کا وقت ہے ہوا ہاں جی پتا ہے اگران بھائی سے بات نہیں کیا ہوا ہاں جی پتا ہے اچھا میں جو خواہ جو اونر ہے کمپنی کے ان کی بیٹی کی شادی ہے ہوسٹو اونر روپیا کمپنی کی شادی ہے شیو شنکر شیو شنکر جتنے بھولے دکھ رہے تھے اتنے تھے نہیں ہماری بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ بھی لیا کہ پیسے کتنے دوگے صرف ملتشک ایمیز ہ we are talking bout infant ایمیز ね سو وという جب را بھارہ ملتشک آپ کو آپ پتایں کہ یہ برای سے چ quarantins کے س Jesse نہیں ہیں کیونکی tempted bun کچھ کچھ aments تکچھ طافیعے eau میں ب Québec پاکند ہ 공ی کروں گے سو پاکند تھے بچ مانار اللہ تک�یف پاکندرة ھ بچے اس طور تو آپ پرچMLے اس بہانے بازی کے بیچ عمران اکباز کے مینجر نے ساف کر دیا کہ اگریمنٹ میں صرف معمولی رقم لکھی جائے گی اور باقی کا پیسہ دستاویزوں میں دکھایا ہی نہیں جائے گا عمران کتنے پیسے لیں گے یہ اب تک نہیں بٹھایا گیا لیکن اتنا ساف کر دیا گیا کہ اگریمنٹ صرف دو سے تین لاکھ کا ہی بنے گا یعنی بھارت سرکار کو ٹیکس صرف تین لاکھ پر ہی ملے گا ہم دیکھیں اگریمنٹ جو ریٹین کریں گے وہ موسٹ پرابلی شاید ہم لاکھ دو لاکھ سے زیادہ کا تو نہیں کر بائیں گے باقی تو سب کیش نہیں جائے موسٹی تک نہیں ہے نی تو جو ہمیں کوئی ایدوانس پر کرنا ہے وہ ا Гдеمنٹ میں ہوگا ای لیٹین کریں گا موسٹی تک نہیں کہنے نیوٹ جو ہمیں پر سب پ مستل ہے اسruہ آپ رک combatی کرنا ہے ای لکت روصو ہے می گا نیز PA iyoruz ای لکت است vintage نیز ای لکتالی ہم حیران تھے کہ آخر کالے دھن کی موٹی رکم عمران واپس کیسے لے جائیں گے لیکن شیو نے بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ان کی پوری سیٹنگ ہے اور یہ سب کچھ ان کا روز کا کام ہے اگر ہی بات عمران کی فیز کی تو وہاں مول بھاپ کی کوئی گنجائش نہیں اگر آپ پہنگے کے لئے بڑے گا تھوڑا تو کچھ دیکھتا ہے موسیقries ویسا ہی تھا جیسا بتایا گیا تھا یعنی 35 لاکھ کی فیس میں بھارت سرکار کو دکھائے جائیں گے صرف 3 لاکھ نیوز ایٹین انڈا کیس بڑے ایکسپوزے میں آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران عباس کہتے ہیں کہ 35 لاکھ کی فیس لیں گے 3 لاکھ وائٹ ملیں گے 32 لاکھ وہ کالے دھن کے طور پر چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں پوچھنا چاہوں گا ابی جیت سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابی جیت سب سے بڑی بات اس اسٹنگ آپریشن کے حصوصے کو جو انڈر لائن میں کرنا چاہتا ہوں ان کا منیجر شیف شنکر یہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی پوری سیٹنگ ہے اور یہ سب کچھ ان کا روز کا کام ہے یعنی پیسے کو یہاں سے وہاں لے جانا میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا یہ کلاکار حوالہ کا کام بھی کر رہے ہیں بورے لے لے کے بیک لے لے کے جاتے ہیں یہاں سے ابی جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ زیادہ پورانی بات تو نہیں ہے قریب دس بارہ سال پورانی بات ہے میں کہاں نام بتاتا ہوں بڑے شردہ کے ساتھ ضرورت پڑے تو پیر بھی چھو لیتا ہوں کیونکہ بہت بڑے گونی آدمی ہیں پیرزادہ صاحب سنیے گا غلام علی خان صاحب ہمارے بگل میں بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے میں نے کہاں سر یہ واہ کیا بات ہے کیا بڑیا ڈائیمنڈ پہنا ہے آپ نے بشواس کیجئے کچھ نہیں تو پندرہ بیس لکھا ڈائیمنڈ ہوگا بڑا اتنا بڑا کیارٹ کا بلے سب آپ لوگ کا پیار ہے دلی میں آتے ہیں ممبئی میں آتے لوگ پیار سے دے دیتے تو یہ ایک زریعہ ہے پیسہ ہاتھ میں لے جا کے پہننے کا بلکل کوئی ادھر دے دیتا کوئی دے دیتا تو یہ بہت شروع سے ہو رہا ہے پہلے سے ہو رہا ہے اور پیرزادہ صاحب بہت خوش ہو رہا ہوں گے سوچ کے کہ میں اپنے فلم انڈسٹری کے بارے پہ بول رہا ہوں کہ دیکھئے ہماری فلم انڈسٹری آپ کے فلم انڈسٹری کو بہت ہیلپ کرتی ہے دان دیتی ہے کہ آجاؤں یہاں پہ کام کر لو لیکن دکھ کی باتی ہے کہ جو ان کو تین ہزار نہیں دیتے ہیں وہاں پہ لوگ یہاں پہ ہم لوگ تین ہزار نہیں دیتے ہیں شرم کی بات ہے اور یہ جو حوالہ ہے آج سے چھ سات سال پہلے رات پلے علی خان کو پکڑا ہے ایک منٹ رات پلے علی خان کو ائرپورٹ پہ رنگے ہاتھ پکڑا لیکن دیشنلی کی حد ہے کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہوں اس کے لئے بہت شرم لوگ معلومات کے بہر باتیں کر رہے ہیں آپ خوش ہو جائیے میں اپنے سنیے سنیے آپ آپ خوش رہیے کیونکہ میں اپنے دیش میں پاکستانی ایجنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو مردیش میں پاکستانی ایجنٹ ہے آپ اپنے دیش کے دھن والے لوگوں کی بات میں معافی کے ساتھ آپ دونوں کو ٹوک رہا ہوں وقت کی کمی ہے میرے پاس لیکن یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے جو بات پاکستانی کلاکار ہندوستان میں آ کر ہندوستان کا جگتاری کر رہے ہیں ان پر تو لگام لگنی ہی چاہیے لیکن جو ہندوستانی ایجنٹ ان پر ان کی مدد کرتے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں ہمارے ریپورٹر ہمارے کیمرے ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ان سے باوستہ ہوں گے ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں بطن کے ساتھ گلداری کر رہے ہیں تمام پینلس کا اس ڈیبیٹ میں شو میں میرے ساتھ جڑنے کے لئے شکریہ آدھا کروں گا لیکن جانے کے پہلے ایس ایم ایس کے نتیجے جرور دکھانا چاہوں گا جو ہم نے سوال آج دیش کی جنتہ سے پوچھا تھا اور دنیا بڑھ سے جواب میرے پاس آ رہے ہیں ہمارا آج کا سوال بہت سیدھا سا تھا کہ کالا دھن کو بڑھاوہ دینے والے پاکستانی کلاکاروں پر بین لگنا چاہیے بین ہو ہزاروں کی سنکھیا میں ایس ایم ایس آئیں نائنٹی سیون پرسنٹ سنتانوے فیزدی ہندوستان کی عوام یہ کہتی ہے کن پر بین ہونا چاہیے اور ٹویٹر پر پنچانوے فیزدی لوگ بین کرنے کی بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ پول ہے آپ نیوز ایٹین انڈیا کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں